elaborating information the word elaboration is explaining that we need actually detail of information so when we need explanation or detail of any concept then we need actually elaboration when we need elaboration ہم نے ایک basic اس کی roots جو ہیں وہ یا basic concepts جو ہیں وہ کسی تھیری کے یا concept کے جب جو کو ہم بتا دیتے ہیں تو بعض اوقات اس میں ایسی terms آ جاتی ہیں اور وہ جو concept کے اندر ایسے کچھ change آ جاتی ہیں جس کی elaboration بڑی important ہوتی ہے اب elaboration کا طریقہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم deep thinking کو promote کر رہے ہیں تو elaboration یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب میں سے پڑھ کے ایک الگ سے page جو ہے وہ بچوں کو یاد کرنے کے لیے دے دیں elaboration جو ہے ہمیشہ آپ کو جو ہے define کرنے کے بعد بچوں سے elaboration کرانی چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کی opinion جو ہے وہ آپ کی material کو enrich کرتی ہے اور اس سے یہ ہے کہ بچوں کی participation ہوتی ہے elaboration جو ہے وہ اس لیے بڑی ضروری ہے کیونکہ نئی information جو ہے وہ جب آپ question اس کا پوچھتے ہیں بچوں سے can you elaborate can you give me any example from real life context تو context سے information لینی یا context سے relate کرنا information کو یہ بھی ایک کسی concept کی comprehension کا نام ہے اور elaboration اسی وقت ہی ہو سکتی ہے جب آپ کو اس concept کی clarity ہوتی ہے اور اب آپ اس کی relevance کو understand کرتے ہوئے کسی بھی example کو implement کر سکتے ہیں so elaboration of information is very important because it will you know give detail rich detail to any concept and students will be involved in the discussion and they will also share their part or participation in the lesson or lecture تو اس سے elaboration کی مدد سے بچوں کے ذہنوں میں جو سوال ہوتے ہیں ان کا جواب جو ہے وہ explain ہو جاتا جب باری باری ایک concept کی elaboration کے دوران بچے اگر کوئی غلط concept بھی بتاتے ہیں تو اس کی بھی correction ہو جاتی ہے اس کے بعد ہر بچہ جب آپ بار بار ان سے question answers کرتے ہیں تو ایک تو class کے اندر اس کا interest جو ہے وہ increase ہوتا ہے دوسرا elaboration of information سے بچوں کو اگر ایک عادی information جو ہے وہ پہلے سے ایک story جیسے کتاب کے اندر ایک بہت ایک پیچ کے اوپر information ہے تو جب teacher اس کے ساتھ relate کر کے پوری چیزیں elaborate کر کے بتاتا ہے تو یقین کریں بچے کو پوری story سمجھ آتی ہے جیسے میں ایک مثال دوں اسلامیات کا ایک بچہ ہے آپ ہم نے اس کو حضرت یونس علیہ السلام کا یا حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر کوئی ایک چھوٹا سا incident ان کو share کیا ہے اور پوچھا ہے جیسے آپ نے ان سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ کیا تھا اس کے بھائیوں کا ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے سلوک تھا تو اب اتنی بات آپ نے story میں سے پڑھ لی لیکن اب آپ بچوں سے اگلی چیز جو ہے elaborate کر آ سکتے ہیں کہ next پوری جو ہے وہ story کیسے بنی کس طرح سے وہ کتنے سال رہے وہ اس کوئے میں کس طرح سے ان کی خبر دوبارہ آئی کتنے عرصہ وہ ہاں پہ رہے اس دوران میں کیا ہوا اس طرح پورے characters ان کے بھائیوں کے ان کے father کا role یہ ساری چیزیں elaboration کے ساتھ جب آتی ہیں تو بچے کو پوری story جو ہے اس کی سمجھ آتی ہے so elaboration of information is very important to give the clarity of the whole story سمجھا شکری کھا سمجھا